نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آز نماز کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ میں بتلانے جا رہا ہوں جس کے تعلق سے نبی پرسنڈ لوگ جس کو جانتے نہیں ہیں وہ مسئلہ ہے سنتے پڑھنے کا یعنی سنتے دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو سنتے معقدہ ہوتی ہیں اور ایک سنتے غیر معقدہ ہوتی ہیں سنتے معقدہ جو ہوتی ہیں وہ واجب کے قریب قریب ہوتی ہے جن کا پڑھنا واجب اور ضروری ہوتا ہے اگر کوئی انسان جانبوچ کر سنتے معقدہ کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا سنتے معقدہ جیسے فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکعت سنتے معقدہ ہے زہر کی نماز سے پہلے کی چار رکعت یہ سنتے معقدہ ہے اور زہر کے بعد کی دو رکعت یہ سنتے معقدہ ہے عشاء کے نماز کے بعد کی دو رکعت یہ سنتے معقدہ ہے لیکن کچھ سنتیں ہوتی ہیں جو سنت غیر معقدہ ہیں یعنی جن کو اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا سنت غیر معقدہ ہیں جیسے اثر سے پہلے کی چار رکعت نماز اثر سے پہلے جو چار رکعت سنتیں پڑھتے ہیں یہ سنت غیر معقدہ ہیں اور عشاء کی نماز سے پہلے کی چار رکعت یہ بھی سنت غیر معقدہ ہیں سنت غیر معقدہ کے تعلق سے یہ مسئلہ میں بتلانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص سنت غیر معقدہ پڑھتا ہے مثلاً عصر کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت غیر معقدہ پڑھتا ہے یا عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت غیر معقدہ پڑھتا ہے یا کوئی شخص نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہے چار رکعت پڑھ رہا ہے جو ایک سلام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ان کے پڑھنے کا افضل طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو شخص عصر سے پہلے کی یا عیشہ سے پہلے کی چار رکعہ سنت غیر معقدہ پڑھے تو ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کا پہلا قائدہ کرے گا یعنی دو رکعات کے بعد جب اتحیات میں بیٹھے گا تو افضل اور بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ وہ اتحیات کے بعد میں دروش شریف بھی پڑھے اور دعا ماثورہ اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی پڑھے یہ دونوں چیزیں پڑھ کر کے پھر کھڑا ہو یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے اور سنت غیر معقدہ میں دوسری رکعات میں جو پہلا قائدہ ہوتا ہے اتحیات کے بعد دروش شریف پڑھنے سے اور اس کے بعد میں آگے دعا ماثورہ اللہم انی ظلمت نفسی جس کو بولتے ہیں اس کے پڑھنے سے کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ پڑھنا بہتر ہے اور افضل ہے مستحب ہے کیونکہ سنت غیر معقدہ اور نفل نماز کی ہر دو رکعات مستقل اپنی مکمل نماز ہوتی ہے تو اس وجہ سے فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ سنت غیر معقدہ چار رکعات اگر پڑھی جائیں جیسے اثر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی تو پہلے قائدے میں یعنی دو رکعات کے بعد میں اتحیات پڑھنے کے بعد دروش شریف اور دعا ماثورہ پڑھ کر کے پھر کھڑا ہو یہ افضل ہے اور یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص صرف اتحیات پڑھ کر کے دروش شریف نہیں پڑھتا ایسے ہی کھڑا ہو کر کے پڑھ لیتا ہے تو عدہ تو ہو جائیں گی اور یہ بھی دروشت ہے لیکن افضل اور بہتر طریقہ اور مستحب طریقہ ہے غیر معقدہ کے اندر کہ دو رکعات کے قائدے میں اتحیات کے بعد دروش شریف بھی پڑھے اور دعا ماثورہ بھی پڑھے یہ پڑھ کر کے کھڑا ہو تو یہ افضل طریقہ ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے اس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے موسیقا موسیقا